بیئر کراچی وسی مختر نے وزیر والا سے درخواست کی ہے کہ بلدیا عزمہ کراچی کے ملازمین کی تنخواہوں کی اداگی میں شارٹ فال ختم کرنے کیلئے مالی تعاون کریں ہمارے ڈاکٹروں کو وقت پر تنخواہ بھی نہیں ملتی تنخواہوں کے شارٹ فال کو ختم کیا جائے جو ہماری تنخواہوں میں ایک تقریباً آٹھ سے دس کرون روپے مہانہ کا شارٹ فال آ رہا ہے اس کو پورا دیا جائے آپ کے پاس ایک ریکویسٹ بھی ہم نے بھیجی ہوئی ہے کہ ایم بی سی کی ان کی لیے چار مہینے کی دنخواہ ہے جو نہیں دی گئی تو سندھ گورمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان کو جل سے جل ریزولف کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خنومت کر سکیں جب تک کی ایم سی کا پورا حصہ اور بلدیا کے ریونیو کے محق میں واپس نہیں مل جائیں جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارا جو ڈیو شیر ہے اگر گورمنٹ آف سندھ پی ایف سی کا فارمولا تیہ کر لے میٹنگ کرنے کے بعد تو ہمارا اس میں ایک حصہ بنتا ہے کی ایم سی کا وہ آنے لگ جائے گا اور وہ ڈپارٹمنٹ جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہ سندھ گورمنٹ اگر بلدیا کو دے دے تو ادھر سے جو ریونیو آتا ہے اس سے ہم تنخواہیں بھی پوری کر سکتے ہیں کی ایم ڈی سی کی تنخواہیں نہیں دیوئی ہیں اباسی شہید اسپتال میں ہوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسییشن کی جانب سے دیے جانے والے سرجیکل آلات اور میڈیکل سامان کو بلدیا عزمہ کراچی کے چودہ اسپتالوں میں تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ کئی ایم سی کے اسپتالوں میں 99 فیصد ایسے شہری علاج کے غرض سے آتے ہیں جو غریب اور متوسط طبقے سے بھی کم مالی حیثیت رکھتے ہیں کیا ہمارے شہر میں ماشاءاللہ عربوں پتی لوگ بستے ہیں جنہوں نے کراچی سے اپنا بزنس بڑھایا اور آج اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ کئی ایم سی کے جو ہوسپٹلز ہیں ان میں بہت ساری ایسی ماشین سے جو خراب پڑی ہیں جن کو ٹھیک کرایا جا سکتا ہے ہمارے ہمارے پاس کتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان ماشینوں کو ٹھیک کرا لیں مگر جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف کنڈی جزیز آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب ایس آئی ایوٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے کراچی شہر میں ہمارے شہر کے تاجر اور سرمایہ دار بھی ہمارے اسپتالوں میں تابن کریں کبھی اوکسیجن کٹ جاتی ہے کبھی سوی شدن کی گیس کٹ جاتی ہے کبھی لائٹ کٹ جاتی ہے یہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور 65% سلام آباد کو دیتا ہے 95% سندھ کو دیتا ہے اس کے اسپتالوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر کے اسپتال جلا رہے ہیں ہماری کبھی لائٹ کارٹ دی جاتی ہے نون پیمنٹ پہ کبھی گیس کارٹ دی جاتی ہے کبھی اوکسیجن کٹ دی جاتی ہے تو آپ عوام کے سامنے ساری پوزیشن کے کس طرح سے ایک ایم سی اپنے اسپتال چلا رہی ہے میٹروپولٹن کمیشنر ڈاکٹر سید صیف الرحمان نے کہا کہ جس طرح ایک اچھا انسان بنانے میں مختلف افراد کا کردار ہوتا ہے اسی طرح اداروں کو بنانے اور مستحقم کرنے کے لیے مخیر حضرات کا تعاون ضروری ہے چاہے امریکہ جیسا ملک ہو برطانیہ ہو سکینڈینیبین کنٹریز ہو پیور ویسٹرن یورپین کنٹریز ہو اس میں سرکار تمام چیزیں نہیں بنا سکتی نہ بنائی کہیں چاہے یونیورسٹیز لے جائے چاہے بڑے بڑے ہسپتال لے لیے جائے کہنے جیسا ملک اس میں تمام لوگوں کی کنٹیبیوشن ہوتی ہے جس طرح انسان کی شخصیت میں بہت سارے لوگوں کی کنٹیبیوشن ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا انسان بہتر کر سکتا ہے اسی طریقے سے یہ جو قومی ادارے ہوتے ہیں اس میں کنٹیبیوشن ہر طرح کی ہوتی ہے